السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت اچھے سے ہوں گے آج آپ کے لیے بہت امپورٹن ویڈیو ہے اس صورت میں کہ بہت سے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ بہت سے ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ایسے لوگوں کے لیے جو کہ پڑے لکھے ہیں ان کے پاس اپشنز اوریڈی انڈیا اور پاکستان میں بہت زیادہ ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پڑے لکھے نہیں ہوتے زیادہ مثلاً دس تک ان کی تعلیم ہوتی ہے دس سے کم بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن آج کل وہ انگلیس بھی سیکھ لیتے ہیں ان کام کا ایکسپینس بھی انہیں ہوتا ہے آج کی ویڈیو جو میں آپ کے لیے کے آیا ہوں ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کوئی بھی پلمبر جو بھی بندہ پلمبر ہے اور اس کے پاس کوئی سیرٹیفیکیٹ کوئی ڈگری کچھ بھی نہیں ہے وہ پلمبر ہے یا پلمبر ہیلپر ہے بہت امپورٹن یہ ہے کہ وہ پروپر پلمبر ہو تاکہ اس کو بعد میں جوب جو ملے کو پروبلم نہ ہو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے پلمبر کا کام سیکھا ہوا ہے اور زیادہ پڑے لکھے آپ نہیں ہو کوئی آپ کے پاس ڈگری کوئی بارہ سال کی سٹیڈیز نہیں ہیں تو جی ہاں جناب اس کے بغیر بھی آپ کرنڈا کے لیے اپنا ویزا اپلائے کر سکتے ہو دو سال کا ورک پرمٹ آپ حاصل کر سکتے ہو پلمبر ہیلپر کے طور پر یہ کوئی مزاق نہیں ہے یا ہم آپ کو اریجنل اور جنمن بات بتا رہا ہوں ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے پروس پی دیتا ہوں تو اگر آپ لوگ جو ہیں پلمبنگ جانتے ہیں پلمبنگ کا کام آپ نے سیکھا ہوا ہے کیا ہوا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال دو سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے اور آپ کا ہاتھ اچھا بیٹھا ہوا ہے پلمبنگ کے کام پر تو آپ بھی کرنیڈا کا ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں کرنیڈا میں آئے دن جو ہے پرابلمز ہوتی ہیں شورٹج ہوتی ہے ان لوگوں کو ایسے لوگوں کی جو کہ لور سکیلڈ ورکرز ہیں یا پھر ایسے لوگ ہیں جو لیبر کے کام سے وابستہ ہیں کرنیڈا میں جیسے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ بہت زیادہ ایڈوکیشن لیول کمال کا ہے اچھا ہے تو لوکل لیول پہ جو کنسٹرکشن فیلڈز ہوں گی لیبر کی جابز ہوگی ان کے لیے لوکل بندے ان کو ملتے ہی نہیں تو بہت زیادہ طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو ایمپلائرز ہیں جو کامپنیز ہیں لوکل لیبر والی کنسٹرکشن والی پلمبنگ والی ویلڈنگ والی کوئی بھی وہ جو ہیں زیادہ تر وہ جو ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں دوسری کنٹی سے تو بہت سی کنٹیز جو ہیں وہ کننڈا کے ساتھ کونٹرک بھی کی ہوئے کہ وہ ان کی لیبر لے لیکن نوپل لی باقی تمام ملکوں سے بھی لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جس میں اگر ہم بات کی جائے اگر آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں نیپال سے ہیں افغانستان سے ایسے ملکوں سے پلمبنگ کے کام کا آپ کو فرنڈز ایکسپیرینس ہے جو ہے بہت ایزی لی جو ہے ایک جوب حاصل کر کے آرام سے جو ہے کننڈا کا ورک پومنٹ حاصل کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ جا کے تقریباً بیس یورو پر آور تک کما سکتے ہیں فول ٹائم آپ کو پلمبنگ ہیلپر کی جوب مل سکتی ہے اور بہت اچھی آپ کی کمائی ہے بہت سی کمپنیز جو ہیں اب ریٹائز کرتے ہیں کہ ان کو لوگ کی ضرورت ہے مین بات نہ آپ کو بتا دوں جب آپ نے کمپنی میں کام کرنا ہے تو انگلیش لینگوج وہاں پر بولی جاتی ہے انگلیش آپ نے سکھنی ہے آئلز کرنا ہے جنرل ٹریننگ میں آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پروبلم نہ ہو صرف فور بینڈ سکور چاہیے کیونکہ بہت لور لیول ہوتا ہے اب تین سے چار ماہ پانچ ماہ کسی انسٹوشن میں پڑھ کے بھی یہ لیول آسانی سے گین کر سکتے ہو تو بھئی اگر آپ نے اپنی قسمت بدلنی ہے تو قسمت بدلنے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ تھوڑی سی کوشش تو کی جا سکتی ہے یعنی یہ بہت اپورٹن ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی ڈگری ڈپلومہ کسی طرح کی کوئی کولیفیکیشن نہیں چاہیے اور ایسی کسی قسم کی کوئی آپ کو اور جو ہے لوکل سرٹیفیکیشن بھی نہیں چاہیے صرف آئیڈ ساپ کر لو ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پروبلم نہ ہو آگے جوب لینے میں تو فرنڈ زیما آپ کو بات بتا دوں گے آپ اپلائے کرو گے نومل ٹو سا ٹو یورز ورک پرمٹ کے لیے جو کہ بہت سے یہ پروگرام جو ہیں یہ پرویجن نومنی پروگرام کے انڈر آتے ہیں یعنی کسی بھی پرویس کے تھوہ آپ اپلائے کرو گے پھر جو بلر ہے وہ آپ کے لیے ال ایم آئی اے پوزیٹیف ریپورٹ نکلوا کے دے گا لوکل لیبر مارکٹ سے اس کو آپ کی ضرورت ہے پھر وہ آپ کو جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا وہ ڈاکومنٹ جو ہے یعنی کانٹریکٹ اس کے علاوہ پوزیٹیف ال ایم آئی اے ریپورٹ لیبر مارکٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ ریپورٹ پوزیٹیف ریپورٹ کہ اس کو ایک بندے کے ضرورت ہے پاکستان یا انڈیا سے بطور پلمبر ہیلپر کے لیے پھر وہ اس میں کانٹریکٹ دے گا آپ کو لکھے گا کتنے رسے کے لیے آپ نے کام کرنا ہے اس میں کیا شرائط ہے کتنی آپ کی سیلری ہوگی تمام جیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے اپلائے کرنا ہے پرویجن نومنی پروگرام کے تحت گورمنٹ کے پاس اور آپ نے ان کو بتانا ہے کہ کیسے جو ہے وہ آپ کو ایک کام ملا ہے اور آپ اپلائے کرنا چاہتے ہو آگے ورک پرمنٹ کے لیے ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا نیکس تانیوری ویڈیوز میں کہ کیسے آپ اپلائے کر سکتے ہو آگے ورک پرمنٹ کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپلائے کرو جوب حاصل کرو تو اب ہم جانتے ہیں کہ جوب کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں فرنڈز تو فرنڈز یہاں پہ میں آپ کو کچھ لمحے کے لیے روکوں گا اور سب سے پہلے آپ کو لے کے چلوں گا سی آئی سی کینیڈا کی ویب سائٹ پہ تاکہ میں آپ کو شو کر سکوں کہ آپ اپلائے بھی کر سکتے ہو یا نہیں آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو ویب سائٹ میں نے کھولی ہے سی آئی سی کینیڈا آپ گوگل کریں اس ویب سائٹ کو اوپن کریں اوپر سرچ بار میں جائیں یہاں پہ نو سی لکھیں نو سی جب آپ ٹائپ کرو وہ آپ کو فاس بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو فائنڈ اور نو سی یہاں پہ آپ کلک کریں اس کے بعد نیچے آئیں سرچ باکس آئے گا آپ کے سامنے فائنڈ یور جوب ٹائٹل یہاں پہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے پلمبر ہیلپر یہاں پہ آپ جب کلک کرو گے یہاں پہ اس کے بعد آپ کے پاس اوپشن ہو جائے گا سیون سکس وان وان کنسٹرکشن ٹریڈ ہیلپرز ان لیبرز یہاں پہ آپ لوگ جب کلک کرو گے تو نیچے ٹائٹلز ان کو چھوڑ دیں آپ ٹھیک ہے بلکل اینڈ پہ آپ دیکھو گے پلمبر آپ جو ہیں سکل ورکر لیبر کے طور پر کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے پلمنگ کا کام سیکھا لکھی یہ بہت شعب ہوگی لیکن پلمنگ اس میں ہنڈر پرسن شامل ہے آپ کو میں نے بتا دیا ہے لکھا ہوا ہے پلمبر ہیلپر اس کے بعد بات کیجئے امپلومنٹ ریکوائرمنٹ سم ایکسپیرینس از جنرل کنسٹرکشن لیبر می بھی ریکوائیڈ فر کنسٹرکشن ٹریڈ ہیلپرز ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ کچھ ایکسپیرینس چاہیے صرف جو ہے لیبری کے کام سے ایک سے دو سال کا جو ہے اناف ہے آپ نے جہاں سے کام سیکھا ہے وہاں سے آپ سرٹیفیکیٹ بنوا کے ورک ایکسپیرینس کا بھی ساتھ لگا سکتے ہو جب آپ اپلائے کروگے جوب کے لیے اور اس میں مزید کوئی ریکوائیڈنٹ ڈپلومہ کے ڈگری یہاں پہ نہیں لیکھ ہوئی نہ ہی آپ کو چاہیے اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کنیڈا کی افیشل گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہے کہ آپ پلمبر کا طور پہ جو ہے پلمبر ہیلپر کا طور پہ کنیڈا کی ورک پورمٹ جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں ان کو شورٹر جو کپیشن لسٹ میں ضرورت ہوتی ہے سکلڈ لور سکلڈ ورکرز کی تو اس کے لئے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب بات یہ ہے مین چیز کہ آپ کو چاہیے جوب ٹھیک ہے جوب بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگ گوگل کروگے جوب بینک کنیڈا کے یعنی وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں اب تک صرف وہ بندہ ہی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا جس کو واقعی انٹرسٹڈ کیونکہ ویڈیو ہماری چل چکی ہے کافی دیر تو یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا واقعی جوبز اویلیبل ہوتی ہیں یا نہیں ہیں یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے پلمبر ہیلپر یہاں پہ ہمارے پاس جوبز کھل کے آ جائیں گی اور میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ سامنے دیکھ لیں بہت سارے اوپسن سکول کے آ گئے ہیں پلمبر ہیلپر پلمبر ہیلپر سب میں آپ کے پاس لکھا ہوئے کسی بھی بھی آپ کلک کریں آپ کے سامنے اوپسن سکول کے آ جائیں گے مزید پیجز یہاں پہ ہمارے پاس جیسے ایک کمپنی پوسٹنگ کی ہوئے اکیس مارچ دوہزر اٹھارہ کو پی ڈی پلمبنگ اور ہیٹنگ لیمٹیڈ کے نام سے اور انہوں نے یہاں پہ تمام ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ایڈرس لکھا ہوئے ایس ون ایس پوسیبل ان کو بندے چاہیے پوسٹنگ کورٹ ایڈرس سب کچھ موجود ہے امپلائر کا نام موجود ہے ٹونٹی آرز ٹونٹی ڈالرز پر آر یہ پے کر رہے ہیں لیبر کو یعنی فورٹی آرز پر ویک یعنی فول ٹائم فورٹی آرز پر ویک کا مطلب ہوتا ہے یورپ امریکہ کنیڈا میں فول ٹائم ایک سو ساٹھ گھنڈے سے آپ ضرب دے لو پھر ٹیکس کارٹ کے اندازہ لگا لو کتی طرح ملتی ہے جوب ریکوارمنٹ میں دیکھ لو لینگویج جو ہے انگلیس ہے جنہیں میں آپ کو بتایا ہے کہ انگلیس شوگ کرنے کے لئے آلٹس کرنا پڑے گا ایڈوکیشن نو ڈگری سرٹیفیٹ اور ڈپلومہ کوئی ڈگری کوالیفیکنس سرٹیفیٹ ڈپلومہ نہیں چاہیے ایک سے لے کے سات مند تک ہے میں آپ کو کہوں گا ایک سے دو سال کا آپ لوگ لگائیں سپیسیفک سکلز جو ہیں آپ کے پاس ہونے جو ہیں ریموو ربل اور ایڈر ڈیبریز ایت کنسٹرکشن سائٹس لوڈ ان لوڈ ٹرانسپورٹ کنسٹرکشن مٹیریل اسیسٹ ان لگنگ پائپس ڈیورنگ پائپلان کنسٹرکشن آپ نے پائپنگ لگانی ہے اس میں ہیلپ کرنی ہے اسسسٹنس کرنی ہے مٹیریل کو لوڈ اور ان لوڈ کرنا ہے اور اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو اپلائے کرنے میں تو یہ ایمیل لکھا ہوا ہے پی ڈی انڈرسکوپ پلمبنگ نائیٹی تھری ایڈ یاہو ڈوڈ کام ان کو آپ ایمیل کر سکتے ہو یہ ویری فائیڈ ایمپلائر ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹرسٹ وردی ایمپلائر ہے بنانا ہے وہ بنانے کے بعد آپ نے اس میں اپنا ایکسپیئنس شو کرنا ہے کہ آپ نے پلمبنگ کا کام سیکھا ہوا ہے کیا ہوا ہے اپنی تعلیم بھی لکھتے ہیں جو آپ کی ہے سیوی بنانے کا طریقہ کور لیٹر بنانے کا طریقہ یہاں پہ اب میں نے آپ کو آئے کے ویڈیو بٹن میں کلی کر کے آپ دیکھ لو آپ کو مل جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس ایمیل پہ وہ ساری ریٹیل فورڈ کر دینی ہے اس کو آپ نے ایک پے فورڈ نہیں کرنا جتنی بھی میں نے آپ کو یہاں پہ دکھائی ہیں یہ تمام کو اپن کریں ہر ایک ایمپلور کو بیجیں کہیں نہ کہیں آٹھ دن دس دن مہینہ چھ مینے بعد تو آپ کا چانس بنے گا ہی اور ضرور بنے گا آپ کو جوب ضرور ملے گا اگر آپ کے پاس جوب آگی فرنڈز تو بہت آرام سے جو ہے کنیڈا کا ورگ پرمڈ اپلائی کر سکتے ہو پرویزن نومنی پرگرام کے تحت جوب مل گئی تو آپ کو جو آپ کا ایمپلور ہے وہ خود وہاں سے جوب کا کانٹریکٹ اور ال ایم آئے پوزٹیو رپورٹ سب کچھ نکلوا کے دے گا پھر آپ فردر اپلائی بھی کر پاؤ گے اور آپ اسسسٹنس بھی لے سکتے ہو پھر کسی پروفیشنل کنسلٹنٹ کی ایجنٹ کی پروفیشنل جو آدمی ہے جو کہ لوٹتا نہیں ہے پروپر کام کرتا ہے لیکن فرسٹ ٹیپ ہے اب جوب حاصل کر لو جوب ایمپورٹن ہے جوب آپ لوگ ہیں تب ہی آپ اس پلمنگ کے لیے اپلائے کر پاؤ گے اس پلمنگ ویزا کے لیے تو آج کی ویڈیو بہت ایمپورٹن ہے ایسے لوگوں کے ان کی تعلیم بلکل نہیں ہے تھوڑی بہت انگلیس لکھنا پڑنا وہ جان لیں آئیلز کر لیں تھوڑی سی کولیفکیشن جو ہے ان کی جو ہے وہ سی وی میں شو کریں ورک ایکسپیرینس شو کریں جوب کے لیے اپلائے کریں اور باقی طریقہ ویزا لینے کا ہم آپ کو بتاؤں گا اپنی آنی والی ویڈیوز میں سیریز ہماری چالتی رہی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل کا ایکن کو بھی کلک کر لو تاکہ میں جب نئی ویڈیو بناوں کنیڈا سے لیٹرڈ ورک پرمٹ سے لیٹرڈ ویزا کنیڈا کے جانے کے طریقوں کے بارے میں تو آپ لوگوں کو نوٹفکیشن پہن جائے اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ کا تھینکس کرتا ہوں امید کرتا ہوں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے گنٹی کے بٹن کو دبا دیا ہے اپنا حیار رکھنا اللہ حافظ بائے بائے